تیس سال کے بعد سلمان کے ساتھ واپسی کرنے جا رہی ہے یہ ایکٹریس تائگر تھری میں نبھائے گی اہم رول دوستو اب تک تائگر تھری کو لے کر کافی اپڈیٹے سامنے آتی رہی ہے لیکن آج کی اس خبر میں ہم آپ کے لیے اس فلم سے جڑی بڑی خبر لے کر آئے ہیں جو سلمان کے فینس کے لیے کافی بڑی خوشی کی خبر ہوگی کیونکہ تیس سال کے بعد سلمان خان فلم تائگر تھری میں اپنی پرانی ایکٹریس کے ساتھ نظر آئیں گے اب آپ کی دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر وہ ایکٹریس کھون ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ وہ ایکٹریس کوئی اور نہیں بلکہ لو فلم میں پرتھوی کی اپوزٹ نظر آئی ایکٹریس ریواتھی ہے 1991 میں سلمان خان اور ریواتھی فلم لو میں نظر آئے تھے یہ فلم ایک رومانس فلم تھی اور لوگوں نے اس فلم پر کافی پیال لٹایا تھا لیکن اتنے وقت کے بعد پھر یہ دونوں ایک ساتھ کسی بھی فلم میں نظر نہیں آئیں لیکن دوستو یہ پرانے ایکٹریس کی جلد ملاقہ تائگر ٹری میں ہونے وائے دراصل حال ہی میں ایکٹریس ریواتھی بگ باؤز کے سیٹ پر پہنچی تھی اور یہاں سلمان نے ریواتھی کو لے کر بڑا خلاصہ کیا تھا دراصل یہاں ریواتھی اپنی فلم سلام وینکی کے پرموشن کے لیے آئی تھی آپ کے جانکارے کے لیے بتا دے کہ اس فلم کو ڈائریکٹ ریواتھی نے کیا ہے انہ نے بطور ایکٹریس سے دوریا بنا لی ہے اور اب وہ ڈائریکشن میں گز گئی ہے بتا دیکھ یہ فلم کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس فلم میں رولا دینے والی کہانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں کاجول لیڈ رول میں نظر آئیں گی لیکن دوستو اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سلمان دھورا کیے گئے ایک بڑے خلاصے پر دراصل دب ریواتھی اپنی اس فلم کا پرموشن کرنے کے لیے بگ باؤز کے سیٹ پر پہنچی تب سلمان نے سٹیج پر ریواتھی کو لے کر ایک بڑا خلاصہ کیا سلمان نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ ریواتھی اور میں دونوں ایک ساتھ بڑے پروجیکٹ میں نظر آنے والے ہیں یہاں تک سلمان نے کہہ دیا کہ ٹائگر تھری میں ریواتھی کا ایک اہم کردار ہونے والا ہے حالانکہ وہ فلم میں کس کردار میں نظر آئے گی اس کو لے کر تو خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ فائنل ہو چکا ہے کہ ریواتھی ٹائگر تھری میں دیکھنے کو ملے گی تیس سال کے بعد دونوں کو ایک ساتھ دینا کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہے لیکن یہ جاننا کافی ضروری ہے کہ ریواتھی آخر فلم میں کس کردار میں نظر آتی ہے اور اسی لئے ان دنوں سوشل میڈیا پر سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری نمبر ون پر ٹرینڈ ہو رہی ہے بتایدے کہ اس فلم میں سلمان خان کے علاوہ کیٹرنا کیف لیڈ رول میں نظر آئیں گی جن کے وائف کے کردار میں دیکھنے کو ملے گی وائی ویلن کے کردار میں اس بار عمران حاشمی دیکھنے کو ملے گی اس بار ویلن کافی سمارٹ اور ہینڈسوم ہونے والا ہے اس فلم کے لئے عمران حاشمی نے کافی تگڑی بوڈی بھی بنائی ہے تاکہ وہ سلمان کے سامنے ٹک پائے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ٹائگر تھری سے سلمان خان اپنے فینس کو کتنا لبا پاتے ہیں آپ کتنے ایکسیٹیڈ ہو فن ٹائگر تھری کو لے کر اپنی پرتکریہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں